بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام اسلام علیکم ریڈیو فورم بید جنید امساری اور راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون او ون پنٹ فور میڈ پور ریڈیو ازاز جمہو کشمی ریڈیو پاکستان پہ آپ کا مقبول پروگرام لے کر آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا موضوع ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے آج کا موضوع پاکستان کی شارک کا مسئلہ ہے آج کا موضوع ایک چوتھائی دنیا کی آبادی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر اور ہندوستانی مکروح ازائم رضا ابی بولہ ہم سب کیا کہتے ہیں آج کے ٹوپک کے حوالے سے جی انصار صاحب دیکھیں اس وقت جو ہے بارتی جو وزریعظم میں نریندر موڈی وہ آئے جمہو میں اور جمہو میں جو ان کا تین دن تک کا قیام آہ رہا اس میں انہوں نے بیس کروڑ پے کے جو منصوبے ہیں ان کا سنگے بنیاد رکھا بیس ہزار کروڑ روپے کے جی بیس ہزار کروڑ اچھا بیس ہزار کروڑ روپے کے انہوں نے منصوبوں کا نہ صرف سنگے بنیاد رکھا بلکہ بڑی رقم ہے یہ کچھ مختلف جو دفاتر تھے ان کا انہوں نے افتتا کیا تو انصار صاحب یہ باقی فارن انویسمنٹ کے حوالے سے اور دگر بنیادی طور پہ جو ہے انصار صاحب تکلیف دے بات جو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ عرب ممالک بھی تین ہزار کروڑ روپے کی انویسمنٹ ماہ کر رہے ہیں جی ہاں کچھ شرم کرنے چاہیے ہوئے ہیں جی ہاں جی ہاں تو انصار صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو نیا ایک وہ پلان لے کے آئیں یہ میں سمیتا ہوں کہ جو تین سو ستر اور پینتیسے تھے جو انہوں نے انہیں ریموو کیا وہ خصوصی سٹیٹس جو ہتم کیا یہ اس سے آگلا قدم ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے اور اس میں وہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کر کے اور مزید انویسمنٹ لا کے انہوں نے بنیادی طور پہ جو وہاں کی یوت ہے اسے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئیں آپ کو کاروبار کریں آپ کے لئے یہ یہ آسانیاں ہیں پیسے کمائیں اور جو ہم یہاں پہ دے رہے ہیں پیکج اس سے مستفید ہوں اور جو جینمن لوگ ہیں جو اوریت جینمن لیڈرشپ ہے اسے جو ہے اس پہ مقدمات بنا کے جلی جوٹھے بدنوانی کے مقدمات بنوا کے انہیں نئی نسل کے سامنے گندہ کرنے کے لئے سب کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اس وقت گرفتار ہیں جو جینمن لوگ ہیں اور یہ نئی نسل کو گمراہ کرنے کی اور تحریک ازادی ہے کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پچانے کے لئے اس کی جو رئی صحیح قصر ہے اور تحریک کو کچلنے کے لئے اور سپیشلی آپ دیکھیں گے ابھی جو امرنات یاترہ ہوتی ہے وہاں پہ آر سال وہاں اندوستان بار سے جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں مقوضہ جمہو کشمیر میں وہاں اپنی جو مذہبی رسوماتیں وہ ادا کرتے ہیں عبادت ریاضت کرتے ہیں تو یہ اس امرنات یاترہ کے بعد بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے اسمبلی جو ہے وہاں کی کٹ پتلی اسمبلی اس کے انتہابات کروا جائیں اور وہاں پہ سٹرینٹن کیا جا رہا ہے بی جے پی کو کہ بی جے پی وہاں پہ دو تائی اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے اور جو تھوڑی بہت وہاں کے قوانین میں یا کوئی کسی حد تک اگر کوئی کمی اس میں رہتی ہے انہیں سہولت ملتی ہے تو اسے بھی وہ جو ہے وہ آپ نے دو تائی اکثریت لا کے ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا سٹیٹس جو ہے ریاست جمہو کشمیر کا یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے بھی جو بڑھ کے جو اس وقت ایک خطرناک مہم جو لانچ کی جا رہی ہے اور جو ازائے میں اس انتہاب سند نرندر مودی کے انصار سب وہ یہ ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کے حوالے سے بھی وہاں جو جمہو میں اندو مجارٹی ہے وہاں پہ جو یا جو بی جے پی کے جو ہیں یا ان کے جو وہ گنڈیں مذہبین تاب سند وہ ایک پلاننگ کے تحت وہاں مظاہر آنے والے دنوں میں اطلاعاتیں کے کیے جائیں گے کہ وہ آزاد کشمیر پہ بھی کلیم کریں گے کہ آزاد کشمیر جو ہے یہ امارہ علاقہ ہے اور اسے جو ہے وہ آصل کرنا چاہیے خیر یہ کہتے ہیں کہ خواب اور خواہش جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اچھا میں سے آپس کی بات ہے راجہ صاحب یہ جو سرجیکل سٹرائکس کے نام پہ بھی ہندوستان نے ایک دفعہ کوشش کی تھی خواب دیکھا تھا اور اس کا پھر ہمارے دو کوئے جی مار دیئے تھے انہوں نے جی جی پھر ستائیس فروری کو ان کو کوئی جواب ملا تھا کچھ جی جی وہ چائے کی شکل میں جو ہے نا وہ چائے انہیں میں سمیتا ہوں نہیں بھولنی چاہیے اور اس طرح تو دوبارہ چائے پینے کا اگر موڈ ہو ان کا تو جی ہاں وہ کہلات کے لیے جو ہیں وہ سینہ تون کے کھڑے ہیں اور اجھے رادہ ابی بلہ خان صاحب اب اس سیچوئیشن میں کہ جب پانچ اگست دوہزار انیس کا ڈیلمہ چل رہا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ری آف ہوب کسی بھی قسم کا سائع آف ریلیف کسی بھی قسم کا ہوا کا آداد ہوا کا کوئی جھونکہ کوئی آواز ہمارے مقبودہ جمعہ کشمیر کے اسی لاکھ سے زائد بہن بھائیوں تک نہیں پہنچ رہی الحمدللہ تحریک آدادی کشمیر کا علم بردار ریڈیو میرپور آداد جمعہ کشمیر دنیا بھر کی وہ آوازیں جو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بلند ہوتی ہیں چاہے برسل سے علی رضا سید ہیں چاہے ڈاکٹر نظیر گیلانی لندن میں ہیں چاہے امریکہ میں ہمارے وہاں پہ عزیز بیٹے ہیں چاہے برنلے کے اندر مبشر لون ہیں یہ ریڈیو جو ہے اپنا کردارت آ کر یقیناً انسان صاحب اس ریڈیو نے دیکھے ہیں کہ یہ جب یہاں پہ وہاں لوگ سنتے ہیں سنے ہیں وہاں میں خود سن گیا ہوں اچھا اور وہ سپیشل یہ جو رمضان کی ہماری نشریات ہے نا وہ اسی جو ہماری یہاں پہ عزان ہوتی ہے اس پہ وہ روزہ کھولتے ہیں اسی پہ وہ روزہ بند بھی کرتے ہیں اور جو ہماری نشریات ہیں کس وقت جائے یہ ہم رمضان کے حوالے سے پروڈرام ہوں گے اور ہم سنیں گے وہ سارا سال اندذار کرتے ہیں انسان صاحب تو جناب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے میمان کی جانے جی سامین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی محترم معزز شخصیت جن کے الفاظ کو باقاعدہ ہمارا پاکستان کا کشمیریوں کی آدادی کا دشمن جو ہے وہاں کا میڈیا جو ہے کوٹ کرتا ہے جنرل نیم لودی صاحب دفاعی تجزیہ کار اور ہمیشہ آپ جو بات کرتے ہیں بڑی تول کے کرتے ہیں جنرل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم مسٹر مودی جمہو اکوپائٹ جمہو کے دورے پہ ہیں اور بہت بڑے بڑے پیکجز کا اعلان کر رہے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں بہت شکریہ میرا کہہنا ہے کہ مودی صاحب یہاں تاریخ سے نابلد ہیں یا وہ دوبارہ کوئی اتا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پہلی دفاع پہلے بھی بہت دوان آسام ہو چکا ہے انہیں شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ خونیت ہمیت اور امان پیسوں سے خریدہ نہیں جا سکتا چھیک ہے وہ صرف اگر یہ پیتے صرف جمہو میں لگا رہے ہیں جنرلوں میں تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہندو کافی بڑی اقریت میں ہے تو وہ تو انہی کو خوش کرنے کیلئے کر رہے ہیں لیکن اگر ان کا یہ چال ہے بھی یہ دو خرب روپے چھے ستتانی خرب روپے وہ پورے مقودہ پیزمیل پر لگا کر کوئی کشمیلیوں کی جد و جہد آزادی خرید لیں گے یا کشمیلی لیڈرشپ کو خرید لیں گے یا وہاں پر کوئی یہ پرد داندے کی یہ چیز تو میرا خال ان کی کام خیالی ہے لیکن کیونکہ وہ بنیے ہیں کیونکہ وہ مطیریل کو طرف تمجھتے ہیں اور ان کا یہ خیال یہ ہے کہ اس کے سائسے سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے ہمارے بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پیسہ اور اس کے پیچے وہ اور بہت طریقے چیزیں دیکھ دیتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جو یہ تحریک چل رہی ہے اس کا بال بھی میکہ نہیں کر پائیں گے دو خرب کیا دو ہزار خرب روپے بھی اگر وہ وہاں پر دکار جنرل لوزی صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ابھی یہ چیزیں بھی ہندوستانی جو وہاں پر پیپرز ہیں اور جو مختلف ان کے چینلز ہیں پہ ریپورٹ کی جا رہی ہیں کہ جو مقبودہ جمہوں میں آباد پندتس ہیں ان کو کوٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر جو کہ اس وقت تحریک آزادی کا بیس کم ہے آزاد جمہوں ان کشمیر اس پہ دوبارہ سرجیکل سٹرائک نہیں بلکہ کمپلیٹ سٹرائک کر کے یہ سنیچ کیا جائے پاکستان سے اس طرح کی جو گیدر بھبکیاں ہیں ان کو جنرل لوزی صاحب آپ کیسے دیکھیں گے میں بھی یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ یہ بیدر بھبکیاں نہ ہو بلکہ حقیقت میں وہ یہ عطا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مدد ہوگی پاکستان کی اور کشمیروں کی اگر وہ یہ عطا کریں کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہم آزاد کشمیر کا دفاع کریں گے بلکہ جنگ تو انشاءاللہ وہاں لے جائیں گے جہاں ان کا مہم و گمان بھی نہیں ہے تو اللہ کی کام عجیب ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کام کرواتے ہیں کہ ہمیں آدمی سمجھ میں نہیں آتے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ان لوگوں میں ہوں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ یہ کریں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور ان کی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ گزر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف واقع ہے تو وہ آئیں اور آزمائیں ہمیں اور صرف دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مضل و کرم سے اللہ کی مدد سے اپنی قوم کی مدد سے جذبہ شہادت سے جذبہ ایمانی سے کیا آپ ہموں کا حشر کرتے ہیں کیا آپ ان کی شکل بناتے ہیں جناب جنرل لوزی صاحب یہاں پہ ایک اور میں چیز آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا ہمارے جو تحریک آدادی کشمیر کے حوالے سے انٹیلیکشول کام کرتے ہیں جنیوہ میں ان کی تنظیم جو ہے ریجسٹرڈ ہے یہ واحد تنظیم ہے جو کہ اکوپائٹ کشمیر آداد کشمیر جی بھی اس سے ان تینوں علاقوں سے اس کو موقع دیا گیا آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈاکٹر سید نظیر گیلانی صاحب جو کہ بانی صدر ہیں جے کے سی ایچ آر جمہو کشمیر کانسل فار ہیمن رائٹس انہوں نے اس حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ یو این سی آئی پی کے مطابق جو چیز تیہ ہوئی تھی کہ پلیبی سائٹ ایڈنسٹریٹرز جو ہیں ان کا تائیناتی کی جائے پاکستان ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن انڈیا اس طرف بھی نہیں آتا آخر انڈیا چاہتا کیا ہے لیکن میرے بھائی انہوں نے دیشنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جبکہ اس میں شملا موہجے کے تیترے اور آدیے ہم نے حقیقت اس پر کوئی بات نہیں کی ہم نے ہی کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے وہ اس میں زیادہ سپرس کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے بھائیوں کو ریت ہو رہے ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں ہم پرس پر وابیلہ بچا رہے ہیں سنیا کو بچا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ وہ کیا ہو رہے ہیں وہاں پر دیموگرافیس چینجز وہ لے کر آ رہے ہیں ہم یہ مطلع لے کر نہیں گئے سیکیورٹی کانسل میں کہ وہاں پر دوبارہ آپ کا آبادی کا تناسب پتہ لگائیں مخصوظہ کشمیر میں بھی یا آزاد کشمیر میں بھی تاکہ یہ بات صحیح ہو جائے کہ وہاں پر آج آبادی کا تناسب کیا ہے تاکہ اس کو تبدیل رہا کیا جاتاکے ہمیں چاہیے کہ ہم چین کو ساتھ ملاتے اس مطلع میں کیونکہ ابھی یہ پرابلم جو ہے یہ چین کشمیریوں کا چین کا اور پاکستان کا مطلع کا مطلع بن گیا ہے وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں تو یہ صرف تفارتی ساتھا پر کام کرنے والا نہیں ہے میرے بھائی اس کو آپ نے پلٹیکل سائیس پر بھی کرنا ہے آپ نے لاو پیر میں بھی کرنا ہے جسی جاتاکے مطلعہ کرنے کی کوشش بھی آپ نے بھی اس کو کرنا ہے اور آپ کو کوئی نئی چیزیں بھی سوچنی ہوں گی مثال کے طور پر آپ اپنے متحدہ کو کہیئے کہ ہم کیونکہ رضا مند ہے پلٹیکل سائیس کے اوپر تو جو علاقے پاکستان کے کنٹرول میں ہیں آپ آئیے اور یہاں پر اپنے اریجمنٹ کے ساتھ پلٹیکل سائیس کروا لیجئے اور جب ممکن ہوگا ہم آگے بھی پلٹیکل سائیس کروا لیں گے یا ہم کوئی اور سامات ایسے پوچھیں جو پلٹیکل ہو جن میں کوئی چینج ہو جس سے کوئی آپ آگے قدم بڑھائیں اگر آپ پیچھے سہم کے بیٹھے رہیں اور صرف دنیا کا انتظار کریں کہ وہ کب آپ کے مدد کو آئے گی تو آپ دیکھیں کہ کسے عرصے سے ہماری بہنوں کے ساتھ پاکستان کیا ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے اتنوجانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے سوائے وابینا مچانے کے ابھی تک ایک قدم بڑھائے یہاں پہ سر میں آپ کا یہ وائز اس پہ جو ہے گائیڈ لائن چاہوں گا ہمیشہ جو آپ دیتے ہیں ہمیں جنرلوزی صاحب آداد جمہو کشمیر جسے تحریک آدادی کشمیر کا بیس کیم ڈیکلیئر کیا گیا تھا جہاں پہ انقلابی حکومت بھی قائم کی گئی تھی جب سنتاس معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد یہاں پہ بہت سے کشمیری لیڈرز جن میں چیف جسٹس ریٹائیڈ آداد جمہو کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک مرہوم انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ایچ خرشید جو ہیں جو کہ صدر آداد کشمیر تھے انہوں نے جنرل ریوب خان صاحب سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہمیں اپنی انقلابی گورنمنٹ کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آدادی کی بات کشمیری اپنی آدادی کی بات دنیا سے جا کے خود کریں تو کیا اب پاکستان کو جو ہندوستان جس طریقے سے تنگ کر رہا ہے کیا کشمیری اپنا کیس خود پریزنٹ کرنے کے لیے آگے آئیں کیا کریں کہ پاکستان کے اوپر سے برڈن کم ہو دیکھیں پہلی بات یہ کہ پاکستان کو اس کو برڈن سمجھنے نہیں چاہیے یہ میری رائے ہے اس لیے کہ پاکستان کوئی احسان نہیں کر رہا کشمیری کی حمایت کر کے کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لگ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں جو بھی کشمیری اغتی تھی کہ آپ نے کہا کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو بلکل پاکستان کی حمایت کریں لیکن اس نظریہ سے نہیں کہ کوئی ہمارے اوپر بوجھ کام ہو اور ہمارے اوپر کام اس کی ذمہ داری ہو یہ ذمہ داری تو مل کر ربانے والی ہے وہ تو ہماری جنگ لگ رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دتبردار ہوتے ہیں یا ہم کو بوجھ کام کرنا چاہتے ہیں میں اس چیز پر رضا مند نہیں ہوں لیکن یہ میں مانتا ہوں کشمیری میل سے ایک ہولڈر ہیں سارے معاملے کے ان کو آگے رکھا جائے ان کی طاعت کو پھیلائے جائے ان کو یہ موقع دیا جائے جس میں کہتے ہیں وہ طاعت کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کی پوری پوری مدد کی جائے جس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ہر لحاظ سے اخلاقی کیوٹی بھی ہے اور یہ برای خیلی قانونی کیوٹی بھی ہے یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان جو ہیں سینئر تجیہ کار جنرلودی صاحب آپ سے یہ سوال کریں گے جنرل صاحب جس طرح کے ابھی ڈسکاس ہو رہا ہے کہ جو نرندر مودی ہیں وہ بیس کروڑ اور ارب روپے کی سرمیہ کاری کاری ہیں جمہو کے اندر صرف اور یہ بھی جو ہے کچھ سنجیدہ جو کشمیری ہیں ان کے خیال میں یہ جو انہوں نے آئین کی دفعہ تین سو ستر اور پینتی سے ختم کی تھی یہ اس سے بھی بڑھ کے ایک سازش ہے کیونکہ اس وقت جتنی مقبوضہ کشمیر کی جنرل لیڈرشپ ہے ان پہ مالی کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا وہ سب لوگ آریسٹ کر لیا گیا اب یوت کو گبرا کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کی جاری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کانٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ کیا ہو رہا ہے جی دیکھیں پہلے باتیں جو انہوں نے اپنے آئے میں تبدیلیاں کی اور کسی کے سے پیتر تین کرنے کی کوشش کی اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے جو لیڈرشپ کشمیری لیڈرشپ سوڑی تھی بکھری ہوئی تھی وہ اس دم ایک جنرلہ یک جا ہو گئی اور آپ یہ جو قدم ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کشمیری کشمیریوں کو مزید مترض کرنے کا سبب بنے گا بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی اور اتر ہو جن کا یہ خیال ہے یہ بہت منکوں نے بہت سوائی تھی ہے کہ لوگوں کو کسی کسی طرح لازم دے کر جو آزادی کی جو تحریک ہے آزادی کی جو مہینوں سے اٹھائے جائے یہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا تھا یہ آپ کے سامنے عدیت بھی امانستان میں استعمال ہوا ہے اس سے پہلے پلسکینیوں پر کئی دفعہ استعمال ہو چکا ہے لیکن وہ تحریکیں کبھی بھی جنب نہیں چور سکیں تو مجھے بہت ہی چین ہے کہ جو جنبہ لے کر سکی رکھے ہوئے ہیں یہ پیسوں پہ جنبہ ہی پجھا آیا سکتا ہے جنرل آپ جنرل لوزی صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا ریڈیو آزادی جنبوں کشمی ریڈیو پاکستان ریڈیو فورم جنید مسائرین رازہ بیب اللہ خان میں وقت دینے کا بہت شکریہ سر بہت مہربانی اسلام علیکم کیا کہتے ہیں جناب رازہ بیب اللہ خان صاحب جنرل لوزی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں بہت اہمیت ہے جنرل نایم لوزی صاحب کو ہندوستانی سرکاری میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے ٹی وی پہ ریڈیو پہ بہت سنجیدہ شخصیت ہیں دیکھیں انسار صاحب آپ دنیا کا ریکارڈ دیکھ لیں اٹھا کے ابھی بھی جو ورلڈ رینکنگ ہوئی ہے دنیا کی جتنے بھی سپاہ ہیں تو اس میں الحمدللہ جو مسئلہ فواجہ پاکستان کے ان کا ایک بڑا نمائی مقام ہے الحمدللہ دنیا کی ٹاپ آرمیز میں الحمدللہ پاکستان ٹاپ رینکنگ میں آتا ہے دنیا کی پانچ چھے بڑی فوجوں میں پاکستان سے تمام ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک ایمانی جیہا ایک جذبہ ایمانی ہے ہرارت ہے وہ تو ازاد کشمیر اور پاکستان کی طرف کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اس سے پہلے بھی جو ہے ہماری آرمی جو وہ چائے پلا چکی ہے انہوں نے جو بات کی جنرل لوڈی نے کہ ہندوستان گیدر بھبکیاں لگا رہا ہے اللہ کرے وہ سچ میں ایک دفعہ حملہ کر کے دیکھے اس کا مطلب کیا بنتا ہے رائے سب ہماری جو مسئلہ فواجہ پاکستان ہیں وہ بلکل جی چوکس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پھر پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے جیہاں جیہاں تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ یہ گلتی کریں تو پھر انہیں سبق سکھائیں گے جی سامین اس وقت ہمیں ایک بڑی شخصیت جناب سابق سیکٹری خارجہ پاکستان بہت سے عہدوں پہ آپ رہے اور اب بھی آپ الحمدللہ ایک کامیاب زندگی ایک متحرک زندگی گزار رہے ہیں اپنی وزنم کے ساتھ جناب شیخ صاحب اس وقت مسٹر موڈی جو ہیں جمہو کا دورہ کر رہے ہیں اور جمہو کے دورے کے دوران انہوں نے بیس ہزار کروڑ روپے جو ہیں ٹو ٹریلین انڈین روپیز جمہو کے اوپر لگانے کا ایک ہتھکنڈا اپنایا ہے نئی نسل کشمیری نسل کو گمراہ کرنے کا تحریک عدادی سے ہٹانے کا شیخ صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ کوشش ہے اس میں جو زکم جس رکم کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کم اہم ہے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ دومسائل ستویٹیت سے شکر رہے ہیں اور اس سے کشمیر کی ڈیموگرافی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہی جمہو کشمیر میں اب کہتے ہیں کہ ہم صرف پندیت جو یہاں سے کہے تھے ان کی واپسی کا کر رہے ہیں لیکن جو بھی بزنسمنٹ جانا چاہتا ہے یہ انبیسمنٹ جو ہے یہ پرائیوٹ انبیسمنٹ ہوگی اور اس پرائیوٹ انبیسمنٹ کے سلسلے میں وہ یہ انسینٹیو دیں گے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیونکہ اندوستان کے بہت سارے حصوں سے آتے ہیں ان کو وہاں پہ دومسائل دلوائیں گے کوشش ہے ہوگی کہ جس چیز کو کشمیریت کہتے ہیں وہ کشمیریت نہ رہے اس کی پوپیلیشن جو ہے اس کی جو کمکیپی ہے اس کو بدل دیں اور یہ ہے اہم پہلو اس انبیسمنٹ پروپوزل کا اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس راستے ہیں ہم یہ واضح کر دیں دنیا کو کہ جو کیا جارہا ہے وہ ایک حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیریت کو وہ دوا کرنے کی پوشش کر رہے ہیں اور اس کی اقوانہ متحدہ میں اور انٹرنیشنل لوگ میں اس کی اجازت بھی جانتی جناب نجم الدین شیخ صاحب چونکہ آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کو ریپیزنٹ کیا اب بھی کرتے ہیں آپ ہندوستان کی سائکولوجی کو بھی جانتے ہیں ایک تنظیم جس کا میں ذکر کروں گا ڈاکٹر سید نظیر گیلانی لندن بیسڈ جے کے سی ایچ آر جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر اپنی کمسلٹیٹیو ریپورٹس پیش کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان کی اس آفر کو ڈنائی کیا ہے کہ پلیبی سائٹ ایڈنسٹیٹرز کو یا کمیشنرز کو تائنات کیا جائے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اکوانہ متحدہ نے اور سیکٹری جنرل جو ہے انہوں نے کہا کہ جو یونٹسپ کی ریزیلیوشنز ہیں ڈنائیٹ نیشن کمیشن اور انڈیا اور پاکستان وہ ابھی تک زندہ ہیں ان کی ان کی امپلیمنٹیشن بلد بنتا ہے اکوانہ متحدہ کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جہاز رکھنا پڑے گا کہ امریکی مسلان یا مغربی ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچ وارٹسپ کی ریزیلیوشن اور اس کی اب وہ اہمیت یا ریالیٹی کو ڈنائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ یونٹسپ کی ریزیلیوشن جو ہے وہ اکوانہ متحدہ کے تحت ابھی زندہ ہیں اور ابھی ان کی امپلیمنٹیشن کی لیے اکوانہ متحدہ کو کوشہ رہنا ہے اب حقیقت میں جو زمینی حقیقت ہے اس میں اس کے امکان کم نظر آ رہے ہیں لیکن ہماری کوشش اب بھی یہی رہے گی کہ کشمیلیوں کو جو حقیق خودیرادیت کا وعدہ کیا ہوا ہے بہت پورا ہوتا جناب نجود دین شیخ صاحب یہاں پہ ابھی دو روز قبل سابق چیف جسٹس آزاد جمعہ کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک صاحب جو ہیں مرہوم ان کی رہائش پہ وزیر آزم آزاد کشمیر سرداد تنویر علیہ السخان صاحب سے اس حوالے سے ہم نے پوچھا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب ہم اپنا جو ڈائسپورا ہے جو کہ یورپ میں پھیلا ہے انگلینڈ سے لے کے امریکہ تک کشمیری جمعہ کشمیر کے لوگ رہتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو ہیں متحرک کریں گے کہ وہ وہاں کی سیول سوسائیٹی سے جا کے انٹریکٹ کریں وہاں کی حکومتوں کو بتائیں کہ ہندوستان ہمارے علاقے میں یہ کچھ کر رہے کیا اس کا فائدہ ہوگا سر ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ اس موضوع کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کشمیری ہیں جیسے آپ نے کہا جو یوکے میں ہیں یا یورپ میں ہیں یا اور ممالک میں ہیں وہ سب اگر اپنی آواز اٹھائیں گے تو کچھ شنوائی ہوگی لیکن یہ بھی درست ہے اس وقت جن کے پاس اختیار ہے جن کے پاس decision making کی capacity ہے وہ اس قسم کی چیز کرنے پر مائل نہیں یہاں پہ جناب شیخ صاحب روزنامہ جانگ انجیو نیوز کے سینئر انیلسٹ جناب رادہ بیبولا خان صاحب آپ سے سوال کریں گے نظر اندین شیخ صاحب اس وقت وہاں جو بی جے پی اتنی یوج سرمایہ کاری کر رہی ہے وہ بنیادی طور پہ روان سال جو وہاں پہ امرنات شیاطرہ ہوتی ہے اس کے بعد کٹوپتلی اساملی کے انتخابات کا انعقاد کر کے وہ ایک اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے بی جے پی تاکہ تحریک ازادیہ کشمیر کو کچل دیا جائے تو تحریک ازادیہ کشمیر کا جو نقصان ہے یہ نہ صرف کہ ہم اس بھارتی جو سادشاہ اسے کاؤنٹر کر سکے دیکھئے اس میں آپ کو جو کوشش ہو رہی ہے اور خاص طور پہ جو کشمیری دیاسپورا ہے اس کی جو کوشش ہے اس کی حمایت کرنی ہے اس کو جتنی ڈبلومیٹک سپورٹ آپ دے سکتے ہیں جتنی مورل سپورٹ دے سکتے ہیں وہ دیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو زمینی حقیقت ہے اس کو نہیں پہچانیں اور یہ نہ ہو کہ آپ اس نویت کی چیزیں کریں جس سے ہم جو کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں وہ اثار امداز ہو ہماری جو جو نئی پالسی ہم نے بنائی ہے کہ ہماری جیو ایکنومک لوکیشن جو ہے وہ ہماری جیو ایکنومک نویت کی زیادہ اہمیت تکتے بنسبت جو پلٹکل کے تو اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے آپ کیسے ساتھ ساتھ پسیو کر سکتے ہیں جناب نجم الدین شیخ صاحب آپ چونکہ پوری پوری دنیا میں آپ نے ہمیشہ کشمیر کا کیس لڑا بھی مظلوم کشمیریوں کی آپ آواز بھی بنے اس وقت آپ کی آواز جو ہے براہراست illegally occupied جمہو اور کشمیر میں جا رہی ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو سیاسی سفارتی اخلاقی حمایت آپ کرتے ہیں میں چاہوں گا اس کے چند آزاد الفاظ چند الفاظ حریت ان کانوں تک براہراست جائیں کہ جو اپنے نماز سہری روضہ یہ چیزیں بھی پاکستان کی طرف دیکھ کر کرتے ہیں ضرور دیکھئے ان کو اپنی جد جہد جو ہے وہ جاری رکھتی ہے کوئی ایک وقت آئے گا جب ہندوستان اس کوشش کو صرف گریز کرے گا لیکن اس وقت نارندرہ موڈی کے حکومت سے اس کے امکان کچھ کم نظر آ رہے ہیں لیکن ہمیں ان کو یاد دلانا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ سبرا اگریمنٹ سبیوتا جو کیا تھا اس کے تحت فائنل سلیوشن کے سلسلے میں آپ کو پاکستان کے ساتھ بات چیف کرنی ہے اور اس بات چیف میں کشمیلیوں کو شامل کرنا بھی ضروری ہے جناب شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا بہت میرمانی سر شیخ صاحب جو بات کرتے ہیں بڑی تول کے کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی گفتگو میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوزن نہیں ہے کیا کہتے ہیں جتنی باتیں کی ہیں سارے سب نجم شیخ صاحب بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں خارج امور پر اور بیک چینل اور دوسرے جو ٹریکس ہیں جو ماضی میں کوششیں ہوتی رہی ہیں وہ اسے باخبر ہیں اور انہیں کمان ہے آپ نے اور اس وقت ہمیں جو ہے وہ کس طرح کی پالیسی اڈابٹ کرنی چاہیے اور ہمیں عملی طور پر جو ہے وہ کس طرح تحریک ازادی کشمیر کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں تو اس میں ان کی بڑی کلیر میں سمیتا ہوں ان کی جو ان کی وہی ان کی گفتگو ہے جو پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق جو ہے اور اس کا رائے صاحب دیکھیں اس کا جو امپیکٹ انہوں نے بات ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہمیں جیو پولیٹیکل ہو کے نہیں بلکہ جیو ایکنومکل ہو کے سوچنا ہے جی جی تو اس کا یہ اشارہ کس طرف جا رہے ہے دیکھیں اس وقت جنیز سار سب پاکستان جو ہے بڑی مشکلات کا شکار ہے پاکستان بائیس کروڑ پاکستان عوام ہیں دیکھیں بنیادی طور پہ انسار سب پاکستان مضبوط ہوگا تو تحریک ازادی کشمیر جو ہے وہ مضبوط ہوگا بے شک تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو سٹرینٹن کرنا ہے پاکستان کے لیے کوئی مسائل نہیں پیدا کرنے اور بڑی انہوں نے جانب اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ آج کے ٹاپک کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں ریڈیو فورم ویڈ جنیزم ساری راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون و ون پائنٹ فور میرپور اس پہ آپ سن رہے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے تحریک آزادی کشمیر اور ہندوستانی ازائم بہت ہی بردبار شخصیت بہت ہی علمی شخصیت چیئرمن پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ زفر الحق صاحب رائے صاحب اسلام علیکم جناب راجہ زفر الحق صاحب ابھی مسٹر نرندر موضی صاحب مقبوضہ جمہو کے دورے پہ ہیں اور انہوں نے دو ٹریلین روپیز دو خرب ہندوستانی روپے اس کی لالچ دی ہے کہ ہم یہ جمہو میں خرچ کریں گے اور جمہو کے اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ تحریک آدادی کشمیر کو ترک کر دیں کیا شہداء کے وارثوں کو خریدا جا سکتا ہے میرا انہی خیال کہ تیہی بھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے اور تشمیری ہوں یا فلسطینی ہوں ایسے کہ لالچ پہ آ کر کبھی کسی نے اپنی آزادی کی قیمت چھوڑی نہیں ہے تو اس لیے یہ جو پہلے وہ اس سے پہلے جتے دعو پر کرتے رہے ہیں اسی طرح یہ بھی ناکام ہوگی اس وقت ہندوستان مسٹر مودی پوری کوشش کر رہے ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد سے لے کے اب تک جیسے تھرٹی تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کی ریووک کرنے کے بعد ہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ جتنی بھی آل پارٹیز جتنی بھی حریت قیادت ہے اس قیادت کو انہوں نے جو لیڈرشپ تھی ان سب کو انہوں نے جیل میں رکھا اور کوشش کی کہ دنیا سے کہیں پہ بھی کوئی امداد کشمیریوں کو نہ مل سکے واحد پاکستان ہے جو سفارتی حمایت اخلاقی حمایت کرتا ہے پوری دنیا میں بات کرتا ہے تو اب آگے چل کشمیری ایسا کیا کریں کہ وہ خود اپنے وطن کی آزادی کے لیے بہتر موثر رول ادا کر سکیں میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جو کشمیری محنت کرتے ہیں دنیا بار میں وہ زیادہ محسر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کوئی پاکستان یا کوئی اور ملک کرے تو اس لیے کشمیریوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بلخصوص یوٹ کو پوری دنیا کے موجود ہیں جنرلیسٹ ہیں بزنس مین ہیں پولٹی کلیکٹویسٹ ہیں وہ جب یورپ میں اور باقی جبوں پر اپنا ازارے خیال کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنے موقع بیان کرتے ہیں اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے تو آج سے دو رہی سال پہلے یہ کروائی ہوئی تھی اس کے بعد ہیسٹا ہیسٹا اس نے ٹھوڑی کمجوری یا سس کی آگی ہے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے سفارت خانوں کے ذریعے سے کشمیری نوجوان جہاں ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان کے لیے سوالکہ پیدا کریں ان کو آگے رکھیں اور وہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے اپنا موقع بیان کرے ہیں جو ہو رہا ہے اس کو لوگ اب مانتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے انڈیا کر رہا ہے وہ بہت ضیارتی ہے بہت ظلم ہے انسانیت سوز پالیسی ان کی اس کی وجہ سے اس لیے اس کو منظم کر حق صاحب یہاں پر سینئر تیزیہ کار روزنامہ جنگ انجیور نیوز سے رضا حبیب اللہ خان صاحب سوال کریں گے آپ سے رضا حق صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آج جمہو میں مودی سرکار کے وزٹ کے بعد وہاں پہ کیونکہ انتحاب سن جو ہندو ہیں ان کی اکثریت ہے جمہو کے اندر اور ان کی یہ کوشش ہے ہماری اطلاعات کے مطابق جو یوت ہے اس پہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کر کے آزاد کشمیر کے خلاف کے یہ آزاد کشمیر جو ہے اسے ہم حاصل کریں گے اس طرح کے وہ مظاہرے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کے جو ذہن وہ گندہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمید ہے کہ اس سے کاؤنٹر کرنے کے لئے ہماری کیا حکمت حملی ہونی چاہیے میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ کتن کوئی ایسی تاریخ جو انڈیا شروع کرے گا وہ ایکس پور ہو چکا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور آزاد کشمیر میں بالخصوص قطن ان کی ان باتوں کو ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے اس لئے ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو اور ان کے اندر آپس میں تو اختلاف راہے ہو سکتا ہے لیکن کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کی ساری جماعتیں اور آزاد کشمیر کی ساری جماعتیں کوئی بھی ہو ان کی کتنی بھی سیٹیں ہو یا نہ ہو یہ سارے جیس بات پر متفق ہے کہ یہ ان کا اولی فریضہ ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے جو بھی بند پڑے انہ کرنا چاہیے جناب راجہ ظرف الحد صاحب ریڈیو فورم میرپور سے بات کرنے کا قیمتی وقت آپ نے دیا دانش کی باتیں بتائیں بہت بہت مہربانی آپ کی جی سامین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تہذیہ کار جنرل عبدال قیوم صاحب جنرل عبدال قیوم صاحب مسٹر مودی جمہ میں بیس ہزار عرب روپے انویسٹ کر کے جمہ کے کشمیر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے شہدہ کا لہو بیچ دیں کیا کوئی قوم شہدہ کا لہو بیچ سکتی ہے دیکھیں مودی کا جو ایجنڈا ہے نا وہ آر ایس ایجنڈا ہے اور یہ فاشزم کا ایک ایجنڈا ہے اور یہ جمہ میں جا کے انہوں نے پہلے ہی وہاں جمہ میں ڈیموگریفک کرٹن کو بدلہ ہوئے ہے اور زیادہ اگر ہندو مائی گریف کر گئنے بھی سری نظر ویلی میں بھی یہ کر رہے ہیں اور یہ چاہتا ہوگا کہ یہ پیسے بھی ان کو ہندووں کو دے کے اور یہ کرے گا لیکن مسلمان جہاں ہماری خواتین ہیں ہماری وہ بچی ہیں جن کی آنکھوں میں انہوں نے پیلٹ گنیں فائر کی ہیں اور ان کو زخمی کیا ہے ان کو بینائی سے محروم کیا ہے اس کا صلح یہ بیت آزار عرب نہیں بیت آزار ڈریلین بھی دے لے اگر وہ پچھاتر سالوں میں نہیں دیکھے تو وہ سوال ہی نہیں تعدہ ہوتا کہ وہ قیسے کے لالچ میں اپنی آزادی کو قربان کریں گے ایک ہی حال امودی کے لیے کہ ان کو جو اینر اقوامی سطح کی اوپر معاہدے تھے واضح تھے جو یونائٹی میشن کے ریزولوشن ہے کہ ان کو حق خدرادیت کا دیا جائے گا وہ دے اور اپنے یہ مضموم ازائم جو ہیں ان کو کبھی بھی وہاں پذیرائی نہیں ملتا تھی کشمیر کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ساری زندہ دل قوم میں ساتھ ہیں ہر وہ آدمی جو یونائٹی میشن کے چارٹر پر یقین رکھتا ہے جو ہیومن رائٹس پر یقین رکھتا ہے جو انسانی آزادی کی اوپر یقین رکھتا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی جا کے ان کو خریدنے کی کوشش کی ہے وہ تو ان کو انہوں نے پچھلے پچھتر سالوں میں کیوار سے لگائے ہوئے زندہ دربور کیا ہے سبروں کے اندر بولتے ملدے کے نیچے دبے ہوئے کئی لوگ جو چلا رہے تو ان کو گولیوں مار کے انہوں نے مار رہے تو ان کا تو بڑی درگنات تاریخ ہے اور ابھی بھی امریکن وہ کانگس لیڈی یہاں آئی ہوئی تھی اور اس نے بھی ان کی پرزور مضمت کیے اور ہم پوری دنیا سے اپیر کرتے ہیں کہ وہ جو انسانی حقوق کی جو خلاف برزیوں تشویر کے اندر ہو رہی ہیں اور پورے ہندوستان میں ہو رہی ہیں کرسین کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سکھوں کے خلاف اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ سو کار دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے لیے بائیت شرم ہے اور ان کی پرزور مضمت ہونی چاہیے یہ جو گرہانوانی جیسے مرد مجاہد تھے یہ تو کچھ تین ایجر سے کچھ ٹونٹی میں تھے اور ارلی ایج کے اندر بھی انہوں نے اپنی قربانی دی اپنے ملک کے لیے تو اس لیے بھائیت ایک تو وہ ان کی اپنی انگلیجنی سٹرگل ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہر قرم کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے تیسرا بھارا جو ڈیاب پورا ہے اس کی مضامت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیری بچوں کو باہر بلا تعلیم دینی چاہیے ان کی مالی امداد کرنی چاہیے کیونکہ ان کے کچ وہاں سے تو ان کو بھی چاہیے خوضت کریں تو اس لیے ایک تو پینل اقوامی سطح کہ ہمیں یونائیٹی نیشن کے اندر بھی یہ چیزیں ریز کرنی چاہیے اور یہ بتانا کہ ان کے ریزولویشن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور ہمیں ہر حالت کے اندر یہ مختلف سیمینار کر کے اور مختلف فورمز کے اوپر ہمارے جتنے ہائی کمیشنر ہیں پاکستان کے وہ ان کو کہا جائے کہ تشمیر بنائیں اور وہاں ان گورنمنٹس کو بتائیں جو وائیلیشن ہو رہی ہیں اور اس کا جب یہ پرچار ہوگا تو انڈیا کی اوپر پریشر پڑے گا آج دنیا کے اندر نام کی چیز نہیں ہے امریکہ ہو یا یورپین یونین ہو سارے اپنے سٹریٹیجک مفادات کے لیے ہندوستان کی اس جشت گربی اس گرندگی کو نظر انداز کرتے ہیں اور وہ اپنی ہائی مارل ویلیوز اور ہائی ڈیموکریک ویلیوز کی ذکر تو کرتے ہیں لیکن یہاں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں پر ضرب ہو رہا ہے باتین کو ریپ کیا جا رہے بچے اور بوڑے بچارے شہید کیے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر ان کے مارکے پہ یوں تک نہیں رنگ کی اور یہ ہی دبل سٹینڈرز ہیں جس میں دنیا کے اندر امن کو کھا گی ہے اگر دنیا کے اندر تیس چاہیے امن چاہیے تو لوگوں کو حق صدر حدیت دینا ہوگا اور جو انٹرنیشنل لہا ہے اس کو اپلیکیبل کرنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ کا جب پرابلم ہو جائے تو آپ یومن رائیس کے یوکرین میں یورپ میں یہ لڑائی شروع ہوئی ہے جس کو ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے روز اور یوکرین کی لڑائی کو لیکن وہاں جب لوگ مہاجر ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں تو فوری طور پورا میڈیا کھڑا ہو گیا کہ یومن رائیس کی وائلیشن ہو رہی ہیں جنیوہ کنونشن کی وائلیشن ہو رہی ہیں یہ وائلیشن تشمیر تشمیر کے اندر ہو رہی ہیں اور یہ لوگ جن کے زمین خابیدہ ہے جو مغرب میں امریکہ ہے یورپ ہے اور دوسرے ممالک ہیں یہ بلکل کوئی آواز ظلم نہیں کرتے تو اس کا ہمیں زوردار طریقے سے انشاءاللہ وہ دن دور رہیں جب کشمیر آزاد ہوگا آخری سوال سر جنرل عبدال قیوم صاحب آپ نے جو بات ڈائس لوگ پہنچے اور برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی جو کشمیری ہیں کشمیری آریجن کے لوگ وہ اس کا حصہ ہیں کانسلر لیول پہ دیکھیں تو درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ہمارے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ 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 دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سید نظیر گلانی جیسا پہ علی رضا سید جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر فائے ہیں تو یہ تمام لوگ اگر آپس میں لنک ہو کے ایک امبریلا کے نیچے آکے کام کریں تو کیا زیادہ بہتر سے ریزلٹ نہیں ہم حاصل کر سکتے یہ بڑی کابل تاریخ بات ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک ممالک میں اور ایون یورپین یونیون کے اندر جو لوگ ہیں ہمارے سیاسپورہ کے وہ اپنی افرٹ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے لارڈ قربان پرسنلی میرے سے انٹرسیس ہیں داکٹر فائی کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہمارے جوان جو کشمیری ہیں یہ بائر میڈیا کے لوگ تاکہ ان کی جو کوشش ہے وہ ساری جب سوئی کے ساتھ آگے آئے اور کشمیری کو ہم باقی خدر رادیت دلائیں بہت شکریہ جی رادہ بی بلہ خان صاحب میں چاہوں گا کہ پروگرم کو آپ کنکلوڈ کریں جی انترس صاحب آج کا جو پروگرم تھا اس کا ٹاپک بھی بڑا میں سمیت ہوں کہ ایک برننگ ایشو ہے جس پہ ہم نے پروگرم کیا تو آج کے پروگرم میں ممتاز دفاعی تذیعہ کار جو ہیں جنرل نائم خالد لودی صاحب تھے ہمارے ساتھ اسی طرح سیکرٹری خارجہ پاکستان سابق نجم الدین شیخ صاحب تھے پھر چیئرمن مسلم لیگ نون سینیٹر راجہ زفر اللاق صاحب تھے اور ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے دفاعی تذیعہ کار جناب جنرل عبدالکیوم صاحب اور یہ بیز سینیٹر ہیں اور میں سمیت ہوں کہ آج کے پروگرام میں انصار صاحب بڑی کھل کے باتیں ہوئیں اور پھر ہم اپنے سننے والوں پہ ان کے فیڈ بیک کا انتظار کریں کہ ہم کس ساتھ تک چیزیں سامنے لے کے آئیں آج کے اس پروگرام کا اختتام میں اس شیر کے ساتھ کروں گا بادو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو اس دور میں پچتاؤ گے زنجیر ہلا کر تمام مہمانوں نے جو بات کی وہ قوم آدادی حاصل کرتی ہیں جو اپنی تحریک آدادی کی باگ دور وزڈم کے ساتھ دانش مندی کے ساتھ اپنے جوانوں کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور کوئی بھی دشمن کوئی بھی لالش دے کر انہیں خرید نہیں سکتا کیونکہ ان کی جنرل نعیم خالد لودی صاحب نجم الدین شیخ صاحب راجہ زفر الحق صاحب جنرل عبدالقیوم صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں اور ہمارے کشمیری ڈائیسپورا کے بارے میں کشمیری قیادت کے بارے میں جو سٹرونگ پوائنٹ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ ان پہ مزید ایمفیسائز